نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بڑی بڑی نعمتوں سے نوازہ ہے ان میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے قرآن حکیم میں اولاد کی ولادت کا ذکر ایک خوشخبری کے طور پر کیا گیا ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے یا زکریہ انہا نبشرک بغلام نسمہ یحیی لم نجعل لہو من قبل سمیہ اے زکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کبھی کسی کو نہیں کیا تو گویا اولاد کا دنیا میں آنا انسان کے لیے ایک خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے ایک اور جگہ پر اولاد کو دنیاوی زندگی کی رونک اور زینت کہا گیا ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اسی طرح انسان کے لیے اولاد ایک مددگار اور ایک بہترین غمخار کی حیثیت بھی رکھتی ہے اولاد سے انسان کی بہت سی توقعات بھی وابستہ ہوتی ہیں لیکن اولاد والدین پر سب سے بڑا حق جو رکھتی ہے وہ تربیت کا حق ہے اس لیے والدین کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے سوال بھی ہوگا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایہا اللذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ گویا والدین کی ذمہ داری میں صرف یہی شامل نہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم دیں یا ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں بلکہ ان کی ذمہ داری میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں اور انہیں آخرت کے بھیانک انجام سے محفوظ کریں آگ سے بچائیں ایک حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئولن ان رائیتی تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں ماں تحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا فَالْمَرْأَتُ رَعَيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے یعنی صرف باپ سے نہیں ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانتے ہیں رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں مات آئی تو اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کچھ پوچھا قرآن پاک میں آتا ہے اَمْكُنْ تُمْ شُهَدَاءِ اِذْ حَدَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اَوْقَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے انہیں اس بات کا فکر نہیں تھا کہ وہ کھائیں گے کہاں سے یا رہیں گے کہاں پر انہیں فکر یہ تھا کہ میرے بعد ان کی عبادت اور ان کی دین پر چلنے کی حالت کیسے ہوگی اس لیے والدین کے ذمہ یہ بہت اہم کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں اس لیے بچے کی تربیت کا احتمام اس کی پیدائش کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی شروع کر دینا چاہیے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ ماں کے خیالات اور ماں کی آداز سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے اس موقع پر والدین کو خاص طور پر نیک اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے رب حبلی مل لدن کا ذریعتن طیبہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد اتا کر پھر اسی طرح بچے کی پیدائش پر خواب و لڑکی ہو یا لڑکا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت کو اچھی طرح قبول کرنا چاہیے تاکہ پھر اس کی صحیح طور پر قدردانی ہو سکے احادیث مبارکہ سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتا چلتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آزان دی جائے گویا پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سنایا جائے اس کے سامنے اللہ کی عظمت کا اظہار کیا جائے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بچوں کی تہنیک کرنے کا بھی پتا چلتا ہے تہنیک سے مراد یہ ہے کہ خجور شبا کر بچے کے تعلو پر لگائی جائے کیونکہ بچہ سب سے پہلی خوراک جو اپنے موں میں لے کر جاتا ہے اس میں بھی خوراک دینے والے کی شخصیت اور آدات کے اثرات منتقل ہوتے ہیں صحیح بخاری میں ابو موسیٰ عشری روایت کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا میں اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا ایک خجور سے اس کی تہنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اور اسے میرے حوالے کر دیا پھر اسی طرح بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے نام ایسا ہو کہ جس کا مطلب بھی اچھا ہو تاکہ بچہ جب پکارا جانے پر اپنا نام سنے تو وہ اچھے لفظ کو بار بار سنے ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے کہ جس کا رننسیشن تلفظ یا معنی اچھا نہ ہو اسی طرح نو مولود یعنی نئے نو زائدہ بچے کے بارے میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ان کے ولادت کے ساتھویں دن ان کے بال منڈائے جائیں بعض حکماء نے اس کی یا عطبہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ سر مرنے سے سر کے مسامات کھلتے ہیں نگاہ سمات اور سونگنے کی قوت کو فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح سنت میں ہمیں بچوں کا عقیقہ کرنے کے بارے میں بھی تعلیمات ملتی ہیں عقیقہ کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے رشتداروں کو غریبوں کو ہمسائیوں کو اس خوشی میں شریک کرتا ہے اس موقع پر ان کے لیے گوشت بجواتا ہے یعنی عقیقہ کے جو بکرے ہیں ان میں سے پھر اسی طرح بچمن ہی سے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے بچہ صرف غزہ کا ہی محتاج نہیں ہوتا محبت شفقت اور کیر کا محتاج بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ہمارے بچوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں پھر آپ دیکھئے کہ تربیت میں صرف محبت اور شفقت ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ڈسپلن سکھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے مختلف پہلوں ہیں ان کی تربیت میں ان کی ایمانی تربیت اخلاقی تربیت جسمانی تربیت اقلی تربیت نفسیاتی تربیت معاشرتی تربیت یہ تمام چیزیں شامل ہیں ایمانی تربیت کا معنی یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس وقت اس کے دل میں جیسے کہ آزان سب سے پہلے دی جاتی ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام جاتا ہے تو ایمانی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کی جائے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو گویا پہلا کلام جو بچے کا ہو وہ اللہ کے نام کا ہو اور جب بچہ کچھ شعور کی عمر کو پہنچے تو وہ باقاعدہ طور پر نماز کی شکل میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور اس سلسلے میں یہاں تک حکم ہے کہ جب دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑے تو اس پر سختی بھی کی جا سکتی جس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں جہاں نرمی اور شفقت سے کام لینا چاہیے وہاں انہیں ڈسپلن سکھانے کے لیے ضرورت کے تحت ان پر سختی بھی کی جا سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ سختی ایسی نہ ہو جو بچوں کے لیے ناقابل برداشت ہو اسی طرح بچوں کو روزہ اور صدقہ خیرات کی تلقین بھی کرنی چاہیے پھر اسی طرح تربیت صرف زبانی عمل نہیں ہے کہ آپ چند چیزوں کا حکم دیتے رہیں یا چند باتیں ان کو بولتے رہیں یا نصیحتوں کے امبار لگاتے رہیں اس میں گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور خصوصی طرح پر شہر اور بیوی کا آپس میں تعلق اچھا ہونا بچوں کی تربیت پر اچھا اثر ڈالتا ہے اگر میہ بیوی دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور بچے دھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کی فضا دیکھیں تو ایسے بچے کبھی بھی نفسیاتی طور پر مضبوط کردار کے حامل نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو ابتدائی عمر میں جہاں اور تعلیم دی جائے وہاں قرآن پاک کی تعلیم بھی دینی چاہیے بچہ جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے قرآن پاک عربی میں پڑھنا سکھانا بھی مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہلِ بیعت کی محبت اور قرآنِ کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہِ کرام کی محبت اہلِ بیعت کی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بڑوں کی عزت اور دوسرے انسانوں سے محبت اور شفقت کا برطاؤ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ اور ہر زیروہ کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا اس کی تعلیم دینا بھی والدین کے ذمہ ہے اسی طرح ماحولیات کا ستھرہ رکھنا یہ ذمہ داری بھی والدین پر آتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی بچوں کو اس طرف متوجہ کریں پھر اسی طرح اخلاقی تربیت کا خیال رکھنا پھر اسی طرح ان کی جسمانی تربیت کا خیال رکھنا ماں کو خاص طور پر قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ وہ بچے کو بچپن میں دودھ پلائے پھر اسی طرح بچوں کے اوپر ان کی تعلیم تربیت پر خرچ کرنا اور اس کے علاوہ ان کی اقلی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سکھانا بھی مسلمان والدین پر ایک فرض ہے ایک قرض ہے لہٰذا والدین اپنے بچوں کے معاملے میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی طرف بھرپور توجہ دیں تاکہ ایک بہترین خاندان بہترین واشنہ بہترین امت وجود میں آئے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اگر مزید کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں میرے یہ سوال ہے کہ اس تمام تربیت کے باوجود آج کل ماحول اس طرح کا ہے کہ وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بچوں پر تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے اس میں یہ کہ والدین کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بچوں کی کمپنی پر ماحول پر نظر رکھیں عموماً بچپن میں بچوں کا زیادہ وقت والدین کے ساتھ گزرتا ہے اور جو جو بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر دور ہوتے جاتے ہیں اور باہر کا ماحول ان پر زیادہ عرصہ انداز ہوتا ہے پھر اس سلسلے میں بچوں کو اچھی کمپنی دینا بھی والدین کی ذمہ داری ہے پھر جو کچھ وہ باہر کے ماحول سے اپنے اوپر اثرات لے کر آتے ہیں گھر میں آ کر ان اثرات کی اصلاح ضروری یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ گھر سے باہر کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر کچھ میل کچل آ جاتی ہے جب بچہ واپس گھر میں آتا ہے تو ماں کیا کہتی کہ بچے ہاتھ دھولو مو دھولو نہانے کی ضرورت ہو تو نہلاتی ہے اس کو اس کے سارے میل کچل صاف کرتی ہے اس کو کھلاتی پلاتی ہے تو بلکل اسی طرح جب بچہ اخلاقی طور پر روحانی طور پر کچھ ایسی پولوشن ساتھ لے کر گھر آتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کے ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کا بھی احتمام کریں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب دونوں کے درمیان باہم کمیونکیشن ہو باہم تعلقات اچھے ہوں اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں آپ نے بچوں کی ایمانی تربیت کے سلسلے میں بات کی تو اس میں یہ ہے کہ اسلام کے جو کانسپس ہیں جنت دوزہ فرشتے اور جن اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ڈرانے والی باتیں بچوں کے ساتھ نہیں کر جائیں دوزہ کی بات نہیں بتانی چاہیے یہ کس حد تک درست ہے اب دیکھیں کہ عموماً ہم بچوں کے بارے میں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ وہ بچے ہیں ان کو یہ نہیں بتایا جائے میں سمجھتی ہوں کہ اتدال میں رہ کر تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ تمام باتیں بچوں کو بتائی جائیں جو زندگی کی حقیقت اور جو ایک انسان کو اس دنیا میں آئندہ پیش آنے والی ہیں اور پھر اس زندگی کے بعد جو اگلی زندگی ہے آخرت کی زندگی اس میں اس کے سامنے آنے والی حقائق کو کبھی نہیں چھپائیں جھوٹ نہیں بولیں لیکن ضرورت کے مطابق ان کی سمجھ اور عقل کے مطابق ان سے گفتگو کریں اور جون جو وہ بڑے ہوتے جائیں جتنی بات سمجھتے جائیں اسی اعتبار سے آپ ان کو بیلنسٹ تعلیم دیں اگر جنت کا ذکر کریں تو دوزخ کا بھی ذکر کریں لیکن یہ نہیں کہ ہر بات میں دوزخ سے ہی دراتے رہیں یا اللہ تعالیٰ سے درائیں نہیں اعتدال کے ساتھ دونوں رخ دکھائیں خوشخبری کا پہلو بھی اور انذار کا پہلو بھی جیسا کہ بچے کی تعلیم و تربیت میں اسلامی تعلیم و تربیت کی بہت اہمیت ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے منیج کریں بچے کی عمر میں کہ اس کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن اور دوسرے اسلامی علوم دیں کیونکہ بچے کی عمر جو کہ حفظ القرآن کے لیے بہترین بتائی جاتی ہے وہی عمر ہے جہاں پہ اس کو سکول کی تعلیمات کے لیے بیس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ایج کو ہم کیسے منیج کریں اس سلسلے میں پھر ڈپنڈ کرتا ہے کہ بچے کی اپنی صلاحیت کیا ہے بعض بچے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں بعض بچے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ان کو ایک چیز سکھائیں پھر اس کے بعد دوسری کی طرح متوجہ کریں مثلا بہت ابتدائی عمر میں آپ ان کو کچھ لکھنا پڑنا سکھائیں پھر اس کے بعد حفظ قرآن کی طرف لگائیں پھر پلٹ کر دوبارہ لکھنے پڑنے کی طرف زیادہ توجہ دلائیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس میں کوئی ایک ہارڈن فاس رول نہیں بتایا جا سکتا کہ لازمی طور پر ایک خاص جل ہی کو فالو کیا جائے یہ ہر بچے کی اپنی نیچر اس کی سمجھ اور ماحول اور حالات کے مطابق ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے کی طرف نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ان پر ایک بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے مثلا اگر چار سال کی عمر میں آپ بچے کو کچھ پڑھنا لکھنا سکھانا شروع کرتے ہیں سٹوری ٹیلنگ شروع کرتے ہیں تو اس سے ایک تربیت کا باقاعدہ فارمل انداز میں آغاز ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس کو جب وہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی بنیادی سکل سیکھ لیتا ہے تو پھر آپ حفظ کی طرف بھی لگا سکتے ہیں بلکہ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا کہ حفظ کرنے کے بعد بچے کا ذہن بہت کھل جاتا ہے اور باقی علوم پھر اس کے لئے سیکھنا اور پڑھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہتا کیا صرف بچے کو حفظ کروانے سے اس کی تربیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے نہیں حفظ تو ایک اضافی چیز ہے تربیت صرف حفظ قرآن سے نہیں ہوگی جب تک قرآن پاک کی روح اور اس کی سمجھ اس کے اندر نہیں ہوگی لیکن ہر چیز کے لینے کا ایک وقت ہے کہتے ہیں کہ بچون میں جو چیز یاد کر لی جائے حافظے میں محفوظ کر لی جائے وہ بڑے ہو کر زیادہ پختہ رہتی ہے اس لئے ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ ایک عمومی رجحان رہا ہے کہ بچپن میں پہلے بچوں کو حفظ قرآن کی طرف لگایا جاتا ہے پھر اس کے بعد باقی علوم کی طرف تو حفظ اپنی جگہ ہے اور باقی تعلیم اور تربیت اپنی جگہ دونوں ہی مناسب موقع اور وقت کے ساتھ ساتھ بچے کو دی جانی چاہیں اچھی کمیونیکیشن کی وضاحت فرما دیں کیونکہ اس سے مراد یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوستانہ رویہ تو اس سے بچے بہت زیادہ فرینک بھی ہو جاتے ہیں والدین سے پھر ایک عدب اور احترام کے لیول سے تھوڑا تر جاتے ہیں اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے سات سال بچے پہ نرمی کرو اگلے سات سال بچے کو نظم و زب سکھاؤ اور اگلے سات سال بچوں سے دوستی کرو اور پھر اس کے بعد ان کو آزاد کر دو تو یہ ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہو تو معاملے میں نرمی زیادہ ہونی چاہیے جب درمیانی عمر کو پہنچے تو پھر سختی بھی کر سکتے ہیں آپ اور پھر جب وہ تین ایج کو پہنچ جائے اور مچورٹی کی عمر کی طرف چل پڑے تو پھر اس وقت اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے تو یہ مختلف عمر کے حصوں میں مختلف طریقے آپ اختیار کریں گے ہمیشہ ایک ہی چیز کام نہیں کرتی کیونکہ انسانی نفسیات بہت مختلف طرح کی ہیں اور اس معاملے میں حکمت سے کام لینا چاہیے تاکہ بے جانرمی اور ناجائز سختی بچے کی تربیت میں خلل نہ ڈالے اور اس کے اندر بگاڑ نہ لائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ